یہ اکرین میں امریکہ سمیت پچاس دیشوں کے پوری رسینک اور عام لوگ کیسے روس سے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن نیٹو دیش روس کے خلاف جنگ لڑنے کی حمد نہیں جھٹا پا رہے ہیں امریکہ کسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کوشش اس کے ایک پرانے دشمن نے بھی تیز کر دی ہے پرانی کہاوت ہے کون میں کھاج یعنی سنکٹ پر سنکٹ ہونا امریکہ ابھی پوتن کے پرہار کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ اتر کوریا کے تاناشاہ کم جونگ ان نے زوردار انٹری لے لی ایک ناٹی کے ویڈیو میں کم جونگ ان ہیرو کی طرح آئے اور انہوں نے چشمہ اتار کر مسائل لانچ کا نردیش دیا اتر کوریا امریکہ کے ساتھ تکراو کے بیچ اپنی مسائل شکمتا کو بڑھا رہا ہے لانچ کی گئی مسائل ہوانگ سونگ سیونٹین ہے جس نے جاپان کے بیچ سمندر میں گرنے سے پہلے ایک ہزار نبی کلومیٹر تک کا سفردہ کیا اتر کوریا کے اس پروپیگنڈا ویڈیو کو دیکھ کر ہو سکتا آپ کو ہسی آ رہی ہو لیکن جو بائیڈن یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوں گے اس کی وجہ یوکرین سنکٹ ہے جسے سلجھانے میں بائیڈن فلحال دھمکیوں سے آگی بڑھ نہیں پا رہے ہیں ناٹو جی سیون اور یورپین یونین کی تاور طور بیٹک کے بار بائیڈن کی طرف سے سب سے بڑا بیان ہی آیا کہ اگر روس نے یوکرین پر راسائنیک ہتھیاروں سے حملہ کیا تو ناٹو بھی ایسا کرے گا بائیڈن کے اس بیان کو روس یوکرین کی جنگ میں ناٹو کی انٹری مانا گیا لیکن بائیڈن کی بات کو وائٹ ہاؤس نے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی کار دیا اور کہا کہ امریکہ ایسا کچھ کرنے والا نہیں ہے وائٹ ہاؤس کے راشتی سرکشہ سلاکار جیک سوبلن نے کہا امریکہ کا ارادہ راسائنیک ہتھیاروں کا استعمال کرنے کا نہیں ہے چاہے روس یوکرین کے خلاف انہیں پریوک کرے پھر بھی ہم ایسا نہیں کریں گے مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا کیونکہ یہ روس بھی جانتا ہے کہ نیوکلر ہتھیار جو ہیں these are not weapons of war they are weapons of deterrence and peace سوچی اپنے ہی راشتپاتی کو وائٹ ہاؤس کے ادھکاری نے غلط ثابت کر دیا جو بتاتا ہے کہ بھلے ہی امریکی شیش نیترد کی طرف سے روس کو کتنی بھی دھمکی دی جائیں زمین پر اس کا آننا سامنا کرنے کا مطلب امریکہ اچھے سے جانتا ہے سوچی بھر بھی جانتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ دنیا کی دواہی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد رکنا ناممکن ہوگا۔ اسی لئے ناتو دیشوں کے نیتا دھمکیا دے گاری کام چلا رہے ہیں۔ تو امریکہ ابھی یہ تیرے نہیں کر سکا ہے کہ وہ روس پر کس طرح سے پراہار کرے گا۔ لیکن روس کے ارادوں سے پڑھو سی دیش کام رہے ہیں۔ خاص کر پولنڈ جس نے امریکہ سے سرکشا کی مانگ کرنی شروع کر دی ہے۔ پولنڈ اس سمیں بہت مہتوپور اس لئے ہے کیونکہ پولنڈ نے تین بڑے قدم اٹھائے ہیں۔ پولنڈ نے پیتالیس روس کے جو راجنائک ہیں اور ان کے پریوار ہیں ان کو نکال دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ وہ یہاں پر سپائنگ کر رہے تھے گپچر بن رہے تھے پہلی بات۔ دوسری بات پولنڈ نے جو روس کا دھوتاواز ہے اس کے فنانشل اکاؤنٹ سیز کر لیے ہیں۔ ناٹو اور امریکہ سے صرف اس کے سدل سے دیشوں کوئی امید نہیں ہے۔ روس سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یوکرین نے بھی خولیاں امریکہ اور ناٹو کو کوسنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ناٹو سے کہا کہ آپ کے پاس کم سے کم 20 ہزار ٹینک ہیں۔ یوکرین آپ سے آپ کے ایک پرتیشت ٹینک مانگتا ہے۔ یا تو ہمیں دے دیجئے یا ہمیں بیچ دیجئے۔ لیکن ہمیں ابھی تک کوئی صاف اتر نہیں ملا ہے۔ یودھ کی سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمیں مدد کی گوہار لگانے پر کوئی صاف اتر نہیں مل رہا۔ اور میں ایک مہینے سے بار بار یہ دہرہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ناگرکوں اور شہروں کو بچانے کے لیے بینا کسی روک ٹوک سین مدد کی ضرورت ہے۔ کیونکہ روس اپنی پوری سینک شمتہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین نے آپ سے جہاز مانگے۔ آپ کے پاس ہزاروں فائٹر جیٹس ہیں لیکن ہمیں ایک بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ناٹو کا حصہ بننے کی سنکھی یوکرین کو لیڈو گئے۔ جلنس کی امریکہ کے جھانسے میں آ گئے اور پتن کے گھسے کا شکار بن گئے۔ اب جلنس کی ناٹو سے ناراض بھی ہے اور اس کے ساب بھی ہے۔ ان کی اسی نیتی نے یوکرین کو لہو لہان کر دیا ہے۔ وارسا پولینڈ سے گورا ساون اور کیو سے راجش بوار کے ساتھ آج تک بھی رہا ہے۔